اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے کارپوریشن چناؤ کے متنظر شہر میں سیاسی ماحول دیکھا جا رہا ہے اب کون کتنے اوٹ لے گا اس کا فیصلہ تو چھے تاریک کو ہی ہوگا پر سبھی امیدوار جیتنے کی نیت سے ہے اور جیتنے کا بھروسہ دلاتے دیکھا جا رہا ہے کئی سارے سابق کارپوریٹر سابق ڈپٹ میئر میئر سبھی پھر سے میدان میں اترے ہوئے حاصل اتلا کی مطابق تقریبا 35 سے بھی زائد سابق کارپوریٹر نے پھر سے بلدیا انتقابات میں سلیہ آئے اب اس میں بھی آپ کو دو طرح کے لوگ دکھائی دیں گے ایک وہ ہے جو یقیناً اپنے وارڈ کے لیے کوشش جدوجہد کرتا رہتا ہے یا کیا ہوا ہے پانچ سال تک ہمیشہ وارڈ کی فلا بیبودی ترقی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے لہٰذا دوبارہ ایسے کارپوریٹروں کو موقع دینے میں حرج نہیں ہے دوسرا ایسا ہوتا ہے جسے میں چناؤ کے وقت ہی محلے کا وارڈ یا وارڈ کے درد اس کے اندر جاگنے لگتا ہے اس لیے وارڈ کی تکلیف کا ایساس ہونے لگتا ہے اور پرانے خدمات کو گناہنے لگتا ہے کسی کو مدد کی ہو تو اس کی یاد دہائی کرتے ہوئے بطور ایسائن جتانے بھی لگتا ہے کچھ لوگ پہلے والے کارپوریٹر کو تجربے کار کہتے ہیں جبکہ ایسے کئی کارپوریٹر ہیں جنہیں اب تک معلوم نہیں کہ آخر کارپوریٹر اسیمبلی میں ایجنڈا کیسے بنا جاتا ہے یہ ایجنڈا پر کیا بات کی جاتے ہیں خیر اب جب کئی پارٹیوں نے حصہ لیا ہے تو آخر کون سے سیاسی پارٹی اقتدار تک پہنچتی ہے باجپا کے جانب سے میئر بانانے کا دعویٰ کیا جانب سے بھی میئر کی کورسی پر اپنی پارٹی کا ایمیدوار ہونے کی بات کی جاری ہے ایک ریپورٹ کے مطابق باجپا کانگریس اور یمیس کے امیدوار جیت سکتے ہیں باجپا نے 45 امیدوار جتنے کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح یمیس نے بھی 45 کا دعویٰ کیا ہوا ہے ظاہر ہے کانگریس بھی دعویٰ کرنے میں پیچھے نہیں ہے اس بار اردو کارپورٹنگ کی تعداد بڑھتی ہے یا گھڑتی ہے یہاں بھی بات کہی جاری ہے کیونکہ جس طرح واد راشنا کی گئی ہے اس بات 6 سے 10 تک امکانات کیے جاری ہے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کہیں پر اتحاد کا مزارہ نہیں دیکھا جاری ہے لہٰذا اس کا نتیجہ جو پہلے چھتے اس سے بھی کم ہوتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے جماعتوں کی باتوں کو تک نظر انداز کیا جانے لگا اس بار کی چناؤں میں یہ بھی ایک اہم بات کہیں جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں اس کا قومی سطح پر بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جماعتوں کو بھی چاہیئے کہ پارٹی کی بنیاد پر نا فیصلہ کرتے ہوئے قومی جذبوں سے سروشار نوجوانوں کو یا پھر کماجی خدمات کو انجام دینے والے افرادوں کی حمایت کر یقیناً مسجدوں سے بہتر امیدواروں کا اینان ہونا چاہیئے پر ساتھ میں یہ ابھی احساس ہونا چاہیئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو گاوہ بنا کر فیصلہ لیا جا مختلف سیاسی پارٹیوں کا دخل ہمیشہ آپ کو اقلیتی علاقوں میں ہی ملے گا کیونکہ سب سے آسان اگر کسی قوم کو منتشیر کر سکتے تو وہ ہم ہی ہیں مہرز وقتی مفاق کے لیے ہم کیا کرنے ہی گزرتے لہٰذا آدھی بیریانی میں معاملہ نپڑ جاتا ہے ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے بہتر نمائندہ کا انتخاب کرے بیریانی کچھ ہی لمحوں میں حضم ہو جاتی کچھ روپے اکاد دن میں ختم ہو جائیں گے بہتر فیصلے لینے کی سنگیدگی اور دور اندیشی سے فیصلہ لینا سکھو آخر اپنے آپ کو پہچاننے کا ہونا آپ کو کب آئے گا معاشرے کی فلا بیبودی ترقی محض بظاہر نظر آنے والی ہی نہ ہو بلکہ ہر فیصلے کے پیچھے قومی مفات کے ساتھ اپنے آپ کو کسی کو جواب دینے کا احساس بھی ہونا چاہیے دنیا ہم پر حس رہی ہے اتنی بڑی جماعت محض دنیای مفات وہ بھی محض ایک یا دو دن تک کا مزا سکتا ہے کیا اسی طرح کی تربیت ہوئی تھی کہ جس طرح سے منتشر معاشرہ دیکھا جا رہا ہے سوائے ماتم کے کچھ بھی نہیں کر سکتے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم سرکشی کی انتہا کو پار کر چکے ہیں کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے یہ بات محض کارپوریشن چناؤ کے مدی نظر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جتنے بھی چناؤ آتے ہیں صرف ہمارے معاشرے کا ہی جائزاد لے کر دیکھو ہمارے ایک کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر اپنی بات کو منوانی کی فکر کرے گا اب تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ محض اردو امیدواروں کو گرانے کے لیے صبح شام رات ایک کر رہے ہیں آگر کیا ملتا ہے نہیں تم خود کچھ نہیں کر سکتے تو جو کچھ کرنے کی نیت سے ہے یا کسی اور نیت سے بیٹا ہو اب کیا اسے گرانے کا بھی ذمہ ہماری قوم کے لوگوں نے لیا ہے یقیناً کارپوریشن چناؤ چھوٹا ہے پر بعض اوقات بڑے لیڈر بھی اسی کارپوریشن چناؤ سے ایک حقوق نکلتے ہیں اور ویسے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کو نمائندہ تے کرنا ہے سوچنا یہی کہ کون بہتر امیدوار ہے سیاست کا گرتا میار بھی ہم نے دیکھا ہے زائرہ بھوام بھی کسی امیدوار پر اس قدر بھروسہ نہیں رکھ پا رہی جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کئی ایسے لیڈروں کو بھی دیکھا گیا کہ بڑے سیاسی قائد بننے کے بعد قوم کا ہی سعودہ کرتے دیکھے گئے قومی مسئلے پر خلکھر آواز اٹھانے کے وجہ مقتلی پارٹیوں کے دامن میں جا کر بیٹھ کر مسلمانوں کے لیے یہی بہتر پارٹی ہے کہ دلیلیں پیچ کرتے رہتے ہیں ایسے کئی بڑے لیڈروں نے اوکاف کی ملکیت پر بھی ہاتھ ساف کرنا گنا نہیں سمجھا ہے اب ایسے لیڈروں سے کیا امت کا تب کا امید لگا سکتا ہے زائرہ اب یہی بگاڑ زمینی سطح کے کارکونوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے پہلے اکات گروہ آپ کو یہ کچھ نوجوان الیکشن میں تھوڑا سے مفاد کے لیے اوٹوں کو بیشتی دیکھے جاتی تھے اب تو معاشرے کا اکثر نوجوان اس خرافات میں مبتلا نظر آ رہا ہے تاجب تو اس بات کا ہوتا ہے کہ اسے کوئی برائی نہیں سمجھ رہا مطلب سب چلتا ہے والی ذہنیت عام پائی جاری ہے اور یقین مانیے بے غیرتی کی یہاں انتہا کسی قوم کے خاتمے کی نیچانی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچھے بھلائی کی شروعات کہاں سے ہونے والی ہے سب سے پہلے وقتی مفاد کے ذہنیت سے باہرانا ہوگا اور اس کے لیے سب سے بہتر جگہ مجزدیں ہیں جہاں سے معاشرے کی بہتر اصلاح ہو سکتی ہے جس طرح سیاسی پارٹیوں میں مسلمان بکھ رہے ہوئے ہیں اسی طرح سے جماعتوں کا حال بھی کچھ الگ نہیں ہے یقیناً کچھ محلوں میں جماعتوں نے اچھے بیس لے لیا ہے پر جو اتحاد پہلے نظر آتا تھا سیاسی پارٹیاں جس قدر بڑھ رہی ہیں اختلافات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر دیکھا گئے تو سیاسی پارٹیوں نے ملت کو تقسیم کرنے کا ہی کام کیا جس کی ذمہ داری بھی قومی رہنما دینی رہنماوں کی تھی جنہوں نے امانداری سے نہیں دیوائی ہم نے ملت کے ہر فرد میں جذبوں کو پیوس کرنے کی بجائے دگر مسائل میں الجھانے کا ہی کام کیا ہے خیر اب وقت بھی کافی نکل چکا ہے اب شروعات سے کام کرنے کی ضرورت ہے اگر برائیوں میں اسے اور آگے بڑھیں گے تو خطرے کے نشان کو بھی پار کر جائے لہٰذا ہمیں باز آ جانا چاہیے ورنہ خدا کے کہر سے بچنا مشکل ہو جائے گا اپنے غرور اپنے غمان سے حقیقت کی زمین پر اترنا ہوگا کس بات پر ہم ہی طرح رہے ہیں کیا ہم نے موت کا منظر نہیں دیکھا کیا ہم نے باریش کے پانی میں ڈوبتی بستیاں نہیں دیکھی شہر کے پہاڑوں کو ڈہتے اسی باریش میں نہیں دیکھا مطلب خدا کے کہر کا احساس آج بھی ہمیں نہیں ہے آج بھی وقت ہے اس قدر منتشر قوم کے افرادوں کو جماعتوں کو اسے پہلے تو نہیں دیکھا گا محض وارڈ کے چناؤں میں ہم نے اتنا اسے یہ سنجیدگی سے لیا ہوا ہے کہ گویا اب کسی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنا یا پھر چناؤں میں جیت حاصل کرنا گویا حق اور باطل کی لڑائی کی طرح سے مگ لیا ہے پہلے اپنے کردار کو بناو اپنے جسم سے نکلنے والے عمال کو صحیح کرو زندگی کے اصل مقصد کو سمجھو مقتصر سے زندگی میں کتنی خواہشیں لے کر جی رہے پل میں دنیا سے رخصت ہونے والے سینکڑوں حادثات ہم نے حال ہی میں دیکھیں آپ سے محبت بھائی چارے کا مزارک کرو ٹھیک ہے کوئی جیتے یا حارے زندگی کے اصل مقصد سے اس طرح مو موڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے ہم کسی اور مقصد کے لیے دنیا میں بیجے دیں اس کا احساس ضروری ہے لہٰذا مختلف سیاسی پارٹیاں تو اس جمہوریت کا تقاضہ ہے ورنہ تو مومن کے لیے دنیای پارٹیوں کا وجود آخرت کی مقصد سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ایک بار پھر عزیز آنہ خوزاری چھکے بہتر نمائندے کا انتخاب کریں اتحادیوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ